حفاظت محترم مولانا الزاہد الراشدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین وعلى آلہ وعصحابہ وعطبائہ المعین اما بعد موضوع تو داکر صاحب نے بہت لمبا بیان کیا ہے اور میں بھی مقالے کے دنیا کے آدمی نہیں ہوں رننگ کمنٹری کی دنیا کا آدمی ہوں ہلکہ پھلکہ مسائل پر تفسرہ کیا کرتا ہوں یہ مقالے کے نام سے دنیا کچھ گزارشات کے نام سے انسانی حقوق کے اس وقت عالمی تناظر کیا ہے اور اسلام اور مغرب کے درمیان انسانی حقوق کے حوالے سے جو کشپکش چل رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس وقت کی صورت کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں اپنی بات کا خلاص آس کر سکتا لیکن بات کا آغاز کہ ایک کہاوت سے کروں گا ہمارے ہاں عربی عدب کی ابتدائی کتابوں میں کہاوت کہیں پڑی تھی کہ ایک مصور تصویر بنا رہا تھا دیوار پر اور تصویر کا منظر یہ تھا کہ انسان نے شیر کی گردن پکڑی ہوئی ہے اور اس گلہ گھونٹ رہا اس کا یہ تصویر بنا رہا ہے مصور ساتھ کھڑا ہے قریب سے ایک شیر گزرا تصویر کا منظر یہ ہے کہ شیر کی گردن انسان کی ہاتھ میں اور اس نے جکڑی ہوئی ہے اور اس کو گردن دبوچ رہا اس کی شیر پاس گزرا تو مصور نے شیر سے کہا کہ میاں شیر یہ تصویر کیسی لگ رہی ہے اس نے کہا اچھی لگ رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کلم آپ کے ہاتھ میں ہے کلم میرے ہاتھ میں ہوتا تو پتا چلتا کون کس کا گلہ گھونٹا ہے آج عالمی منظر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے جس کے ہاتھ میں بلاک کی قوتیں ہیں ہماری کوتائیہ کے مربع نہیں ہیں لیکن وہ جیسی چاہیں منظر کشی کریں جیسی چاہیں تصویر پیش کر دیں ہم اس صورتحال سے دو چار ہیں کہ کلم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میڈیا ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے اس میں جو تناظر نظر آ رہا ہے میں دو تین باتیں ارس کرنا چاہوں گا ایک بات تو یہ کہ حقوق سوسائٹی کے ہوں فرد کے ہوں عورت کے ہوں قوموں کے ہوں ایک اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے آج یہ منظر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید حقوق کا آغاز دنیا میں انقلاب فرانسے ہوا تھا اس سے پہلے کوئی نہ حق تھا نہ کوئی روشنی تھی نہ کوئی علم تھا نہ کچھ تھا ہماری تعلیمی اداروں میں پڑھایا بھی یہ جا رہا ہے دنیا کو پتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ حقوق اور انسانیت اور ہمینٹی اور جناب روشنی اور جناب یہ سب آغاز انقلاب فرانسے ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے آغاز کیا اور دو سو سال میں دنیا کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا میں اجزت کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے یہ تاثر دنیا کو یہ بات درست نہیں ہے میں لمبی بات کا وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ کہنے کو جی چا رہا ہے مثال کتب دو تین باتیں آز کرو گا یہ آج کے حقوق میں بڑی بات کہی جاتی ہے کہ سوسائیٹی کا حق ہے کہ حکومت اس کی مرضی سے بنے یون چارٹر میں بھی ہے سوسائیٹی کا حق ہے کہ حکومت اس کی اعتباد سے بنے میں کہوں گا کہ جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا کرنا چاہا لیکن انکار کر دیا یاب المؤمنون وجاب اللہ هو المؤمن اللہ با بکر آپ نے دعامہ پہ اعتماد کیا سوسائیٹی پہ اعتماد کیا اور جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانشین ملتخب ہوا وہ مسلط نہیں ہوا لوگوں کی رائے سے منتخب ہوا آپ اس تاریخی حقیقت کو کیسے نظرانزاز کریں گے کہ عوام کی رائے سے حکومت بننا اور رائعامہ کی قوت کے ساتھ حکومت تشکیل پانا اس کا آغاز انقلاب فرانس سے نہیں ہوا حضرت صدیق اپر شمعہ میں دوسری بات اتس کرنا چاہوں گا یہ کہا جاتا ہے دلیل کی حکومت اور قانون کی حکومت اور دستور کی حکومت میں یہ جسارت کروں گا کہ حکومت اختیارات بادشاہ کے پاس ہوں ایک فرد دستور کے تمام تر معاملات کا خود مختار ہو تو یہ ڈکٹیٹیشپ ہے اور اگر ایک پارلیمنٹ کے سپر ہو جائے دستور کے وہ جو چاہے کرے دستور کے ساتھ یہ بھی ڈکٹیٹیشپ ہے دلیل کی حکومت سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے قائم کی جب انہوں نے یہ اعلان کی اپنی پارلیسی سپیچ پہ کہ میں قرآن و سنت کی پابندی کروں گا اگر کروں تو میری اطاعت ان پر فرض ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ چلوں تو میری اطاعت ان پر فرض نہیں ہے اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو اور ٹیڑھا چلوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دو اور قرآن و سنت وہ دستور ہے جس میں نہ صدیق اکبر ترمیم کے مجاز ہے نہ قیامت تک اور ترمیم کا مجاز ہے ایسا دستور جو حاکم کے رحم و کرم پر نہ ہو فرض کی صورت میں بھی اور پارلیمنٹ کی صورت میں بھی دلیل کی حکومت اس کو کہتے ہیں میں پارلیمنٹ کی اس ساورنٹی کو کہ وہ دستور کا جتنا چاہے حلیہ بگاڑ دے یہ بھی دلیل کی حکومت نہیں ہے پارٹی کی حکومت ہے اور بادشاہ دستور کا جو حلیہ بگاڑ دے یہ بھی دلیل کی حکومت نہیں ہے یہ بھی بادشاہ کی حکومت ہے دلیل کی حکومت کی تاریخ ایک ہی مثال پیش کرتی ہے حضرت ابو وقر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کہ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں بھئی اگر ٹھیک چلے تو ساتھ دو اور ٹھیک نہ چلیں تو تم پر ہماری اطاعت واجب نہیں ہے یہ آج دلیل کی حکومت کہی جاتی ہے دلیل کی حکومت بھی سب سے پہلے اسلام نے پیش کی ہے جو دلیل کی بالدستی اور دلیل کی حکومت میں یہ اسکانا چاہوں گا تیسری مثال کے طور پر آج ویلفر سٹیٹ کی بہت بات کی جاتی ہے کہ بیت المال یہ قومی خزانہ حکومت یہ لوگوں کی جان مال عبروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات زندگی کی کفالت بھی کریں یہ ریاست کے ذمہنی رہی ہے یہ سب سے پہلے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا تھا کہ جو آدمی مال چھوڑ کر جب ملے گا وارثوں کو ملے گا اور جو بوجھ اور عیال چھوڑ کر ملے گا مجھ پر ہے اور ویلفر سٹیٹ کی دنیا میں اگر سب سے بہتر مثال آج سب مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی ویلفر سٹیٹ آج تک دنیا اس میعار تک نہیں پہنچ سکتا چوتھی بات کرو گا عورت کے حقوق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی لیکن میں تفصیلات میں جائے بغیر عورت کے حقوق کس نے کی بخاری شریف کی روایت ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھا کرتے تھے نہ رائے کا حق دیتے تھے نہ کسی بات سے اختلاف کا حق دیتے تھے اسلام آیا اور اس میں ہمیں بتایا کہ عورت کی برائے ہوتی ہے اور عورت کا بھی حق ہوتا ہے اور عورت بھی بات سے کیونکہ اہم ہے یہ میں آغاز کر رہا تفصیلات میں جاؤں گا تو بڑا لمبا وقت ہے کہ حضور نے عورت کو کون کون سے حقوق دی ہے اور کس ظلم سے نکالا ہے اور اسلام نے کیا حقوق دی ہے میں صرف آغاز کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ ہم لا نعود نسا ہم عورتوں کو کسی درجے میں نہیں سمجھا کرتے تھے اسلام آیا اور اسلام نے ہمیں بتایا کہ عورت کی حقوق کیا ہے عورت کی رائے کیا ہے عورت کا درجہ کیا ہے میں نے دو تین مثالیں صرف یہ کہی ہے کہ یہ تأثر دنیا موجود دیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی تاریخ شروع ہوتی ہے جناب انقلاب فرانس سے اور جناب اس کے بعد انسانی حقوق کا ہمینٹی کا دور شروع ہوتا ہے یہ تاریخ کا بہت بڑا فراد ہے انسانی حقوق کی بات سب سے پہلے اسلام نے کی ہے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلقہ راشدین نے کی ہے اس کے بعد میں اس بیک گراؤنڈ میں آج کی دنیا سے دو شکوے کرنا چاہوں گا تین شکوے ابھی اسی طرح مختصر انداز میں یورپ تاریخ صدیان گزار چکا اور تاریخ صدیان گزارنے کے بعد یورپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ٹھیک ہے یورپ کی حد تک مانتے ہیں ان کی صدیان تاریخ تھیں بادشاہت کے ہاتھوں جاگرداری کے ہاتھوں اور پاپائیت کے ہاتھوں جاگرداری پاپائیت اور بادشاہت یہ تکون اس نے انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھے کوئی آدمی بھی ایک انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا سوائے جاگرداروں کے اور بادشاہوں کے اور پاپائی روم کے اور ان کے حواریوں کے یورپ نے اسی نیزاد حاصل کی ہے کہ اس تاریخ صدیوں کے ظلم اور جبر کے ریاکشن میں یورپ نے جو آگے نکل گیا ہے ریاکشن میں وہ ریاکشن باقی دنیا پر کیوں مسلط کرنا چاہتا ہے ہمارا پسمندر تو یہ نہیں ہے ہم تو جس وقت یورپ تاریخ صدیوں میں وقت گزار رہا تھا تب بھی ہمارے ہاں اور دس ہی قضاء کا نظام عدالت کا نظام تو ہمارا بارہ سو سال تھے تیرہ سو سال تھے ایک آزاد نظام چل رہا تھا بادشاہ کے خلاف بھی بات درخواست ہوتی تھی جب بادشاہ بھی درواروں میں پیش ہوتے تھے بڑے بڑے بادشاہ پیش ہوتے تھے خلافت کو بلوکیت کہہ لی دیئے بادشاہت کہہ لی دیئے لیکن عدلیہ کا نظام تو ہمارا تیرہ سو سال سے تنا مستحکم ہے میں شکوہ یہ ہے کہ یورپ اپنا مسل بسمندر ہم پہ کیوں مسلط کر رہا اور اس بسمندر کے ریاکشن میں یورپ کا پسمندر ہوگا تاریخ صدیہ ہمارا پسمندر نہیں ہے ہم نے تو روشنی کا آغاز کیا تھا جلابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الودا کے خطبے میں اعلان فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع ان تحت قدمی میں جاہلیت کی ساری قدریں آج اپنے پاؤں کے لیے روند کر آگے تاریخ کا قافل آگے بڑھا رہا ہوں میرے ایک شکوہ یہ ہے کہ یورپ ٹھیک ہے اپنے پسمندر میں میرا تفسرہ یہی ہے کہ چونکہ تاریخ صدیوں کا جبر اور تشدد انتہا پر تھا ریاکشن بھی اس کے حساب سے ہوا اور ریاکشن میں آگے نکل گئے وہ آپ واپسی کے راستے تلاش کر رہے ہیں میرا گزارش کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اپنا پسمندر اور اس کا ریاکشن اپنے نارے میں رکھے ہمارا نہ یہ پسمندر ہے اور نہ اس شدت کے ریاکشن کو قبول کرنے کے لئے ہم تیار دوسرا شکوا افراد کی حقوق کی بات ہمینڈرائیس کا چارٹر ہے یہ ہے بڑا کچھ چاہتا ہے میں کسی سے انکار نہیں کرتا بہت کچھ آزادیاں ملی ہیں لوگوں کو اور بہت کچھ جبر سے ٹوٹے ہیں لیکن میرا حلکہ سا سوال ہے فرد کی حقوق پر تو آج دنیا بھر میں جنگی لڑے جا رہی ہیں فرد کی حقوق تو ہیں قوموں کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے فرد کی حقوق کے لئے دنیا بھر میں یلغار کرنے والا مغرب قوموں کی حقوق کیا وہ پچھ پیس پہ سے پچھ ڈال دیئے ہیں حقوق صرف امراض کے ہیں سو ساٹھیوں کے نہیں ہیں قوموں کے نہیں ہیں مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا جناب آپ مغرب کے حقوق انسانی حقوق اور رہمندرائیس کے نظام پر کیا کہنے ان کے بہت اچھا ہے زیادہ ہی اچھا ہے مجھ سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حقوق صرف افراد کی ہوتے ہیں قوموں کے نہیں ہوتے ہیں آج قوموں کا جو حشر ہو رہا ہے یہ حقوق کے کسی دائرے میں نہیں آتا ممالک کے ساتھ اور قوموں کے خودمختاری سلب کر کے اور قوموں کے نظام کو تباہ کر کر اور مسلط ہو کر یورپ قوموں کے ساتھ مغرب یورپ مغرب ایک ہی چیز ہے کیا کر رہا ہے یہ میرا دوسرا شکوہ ہے کہ فرد کی حقوق کی بات تو ہوتی ہے اقوام اور ممالک کے حقوق کدھر گئے کس فریزر میں منجمد ہو گئے ہیں اور تیسرا اور آخری شکوہ کروں گا دیکھیں قوموں کی ثقافت یورپ چارٹر بھی تسلیم کرتا ہے دفعہ ستائیس میں یورپ چارٹر کی دفعہ ستائیس میں قوموں کی ثقافت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی قومی ثقافت میں آزادہ نہ حصہ لے لیکن کسی قوم کی ثقافت کو مغرب باقی رہنے دے گا تو قوموں کی ثقافتوں پر یلغار کر ہماری ثقافت نہیں ہے ایک مسلمان کی ایسے سے ملت اسرامیہ کے ثقافت ہے یا نہیں مغرب نے سیکھا کہاں سے ہے مغرب نے آزادی اور ثقافت اور حقوق سیکھے کہاں سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ قوموں پر یلغار کر کے قوموں کی ثقافت کو مغربی ثقافت میں زم کرنے کی لئے سارے تگدو کر کے قوموں کی ثقافتوں کا مغرب کیوں حشر نشر کر رہا ہے کیا قوموں کی ثقافت جو اقوائے متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے آج قوموں کی ثقافتوں کو تسلیم کرنے کے بجائے مغرب کی یلغار ہر قوم کی ثقافت کو اب تہس لہس کر دینا چاہتی ہے یہ انسانی حقوق کا قوم تھا یہ گزارشات ہے جو میں نے مختصراً عرص کی ہے اور کچھ اس میں لکھ بھی دی تھی اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں زیادہ کا وقت نہیں ہے مآخر دعوانہ ماشاءاللہ محترم